ایک وقت تھا جب گاڑی کے پینٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگ پالش کا استعمال کرتے ہیں وقت بدلتا گیا پالش کی جگہ نام بدل گیا ویکس کا پھر لوگ ویکس کرنا شروع ہو گئے گاڑی پہ پھر ایک ٹائم آیا کہ جب لوگ گلاس کوٹنگ کیا کرتے تھے گاڑی کے اوپر پھر اس کے بعد وقت آیا کہ لوگ سرامے کوٹنگ کی طرف شفٹ ہو گئے یہ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی بدلتی گئی ہے پھر آج کا وقت آیا جب آج کے دور میں پی پی ایف بچانے کے لیے کی جاتے ہیں اب جن دوستوں کو پینٹ پروٹیکشن فلم کے بارے میں نہیں پتا ان کو اس ویڈیو کے اندر میں وہ باتیں بتاؤں گا جو کسٹمرز کے سوال بھی ہوتے ہیں اور آپ کے ذنوں میں بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں ہم آج اس ویڈیو کے اندر سب سمرائز کر دیں گے اور خلاصہ کر دیں گے پی پی ایف کا سب سے پہلا سوال آخر پی پی ایف ہے کیا پی پی ایف مطلب پینٹ پروٹیکشن فلم اور یہ کوئی فلم وہ آپ کی مووی نہیں ہے یہ فلم وہ ایک ٹرانسپیرنٹ شیٹ ہے جو کہ آپ کی گاڑی کے اوپر لگائی جاتی ہے پینٹ کے اوپر تاکہ آپ کے پینٹ کے اوپر کوئی سکرچ پہنچ نہ سکے جس طرح سے ہم اپنے موبائل کی سکرین کو بچانے کے لیے اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ پروٹیکٹر لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر سکرچ نہ پڑیں سویلز نہ پڑیں کل کو جب موبائل بیچ رہا ہو تو ویلیویشن نہ گرے یہ کم پرائیس منا جائے بلکہ اچھی پرائیس کسٹمر لگائیں تو اسی وجہ سے جیسے ہم اپنے قیمتی موبائلز کے اوپر پروٹیکٹر لگاتے ہیں آپ اپنی قیمتی گاڑیوں کے اوپر پروٹیکشن شیٹ لگاتے ہیں اب آتا ہوں میں دوسرے سوال کی طرف جہاں پر پی پی ایف کے اندر بشمار کالٹیز آتی ہیں اور ورائٹی آتی ہے تو آخر کسٹمر کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے میں سمرائز کرتا جاؤں گا اس کی کالٹیز کو اب پی پی ایف آتی ہے تین کالٹیز کے اندر ایک آتی ہے پی وی سی ایک آتی ہے ٹی پی ایچ ایک آتی ہے ٹی پی یو اب ان تین کالٹیز میں آخر فرق کیا ہے یہ تین کالٹیز گزائر تو ٹرانسپیرنٹ ہیں اور فلمز ہیں لیکن ان کی پراپرٹیز کے اندر بہت زیادہ فرق ہے پی وی سی ٹیکنالوجی سب سے لویس ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو کہ آپ کچھ عرصے میں دیکھتے آ رہے تھے آج سے تین چار سال پہلے لوگ گاڑیوں کو ریک کرواتے تھے ڈیفرنٹ کالرز کے اندر کرواتے تھے اس ٹیکنالوجی کا ڈراؤ بیک یہ تھا کہ اس کی لائف اتنی زیادہ نہیں تھی اور اس کے اندر جو گلو استعمال کی گئی تھی وہ اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں تھی تو گاڑیوں کے اندر اکثر یہ کمپلین آتی رہتی تھی کہ کناروں سے اتر رہی ہے یا پھر کچھ عرصے بعد پیل آف ہونا شروع ہو جاتی تھی نیکسٹ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آتی ہے ٹی پی ایچ ٹی پی ایچ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ پی وی سی سے بہت بہتر ہے کالٹی کے اندر بھی اس کی گم بھی اچھی ہے پانی کی مندل سے یہ لگائی جاتی ہے اور کبھی بھی یہ کناروں سے اٹھتی نہیں اس کالٹی کو سب سے زیادہ سیل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایک اکنومیکل پرائس بریکٹ کے اندر آتی ہے مطلب کہ کوئی اپنی گاڑی کو پچاس ساٹھ ہزار سے کوئی لاکھ روپے کے درمیان میں اگر کروانا چاہتا ہے پی پی ایپ تو وہاں پر ٹی پی ایچ ٹیکنالوجی آتی ہے کچھ اس کے اندر ویرینٹس ہیں جو کہ اس سے بھی ابو پرائس کے اندر آتے ہیں لیکن نارملی جو کہ لویس ویرینٹ ہے وہ اسی پرائس رینج کے اندر فال کرتا ہے پھر اس کے اندر آتی ہے ٹی پی ایو ٹیکنالوجی اب ٹی پی ایو بیسیکلی ٹی پی ایچ کی طرح کی ہی ایک فلم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سیلف ہیلنگ پراپٹیز ہوتی ہیں اس کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے اور سیلف ہیلنگ جن دوستوں کو نہیں پتا میں ان کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی گاڑی کی فلم کے اوپر مطلب میں اگر مثال دوں کہ موبائل کی سکرین کے اوپر اگر فلم لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سکرائچز پڑ جاتے ہیں تو دھوب کی مدد سے یا پھر ہیٹ کی مدد سے وہ آٹوماتیکلی سیلف ہیل ہو جائیں گے مطلب وہ غائب ہو جائیں گے اس مٹیریل کے اندر ایسی ہی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اس کے اندر بلینڈ ہو جاتے ہیں سکرائچز اور غائب ہو جاتے ہیں یہ ٹیکنالوجی تھوڑی سی ایکسپنسیب ہوتی ہے کمپیرٹیولی پی وی سی اور ٹی پی ایچ کی نسبت لیکن آج کل جتنی مہنگی گاڑیاں ہوتی جا رہی ہیں کڑوڑوں کی کسٹمرز اپنی گاڑی کے اوپر ٹی پی یو مٹیریل کی زیادہ لگانا پسند کرتے ہیں اور اس کی ریزن خاص طور پر یہ ہے کہ آپ کی گاڑیوں کے اوپر کوئی بھی سویل سکرائچز اگر پڑتے ہیں تو وہ سیلف ہیل ہو جاتے ہیں اس سے بہترین کیا بات ہو سکتی ہے ایک کنفیوجن جو کسٹمرز کو ہوتی تھی کہ یا آخر کار یہ مارکٹ کے اندر میڈ ان چائنہ بھی مل رہی ہے میڈ ان یو اے سے بھی مل رہی ہے کوئی میڈ ان کوریا بھی کر رہا ہے آخر کیا فرق ہے اس چیز کو جب انویسٹگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ چائنہ سے ہی منگوائی جا رہی ہے پی پی ایف لیکن ڈپا بنایا جا رہا ہے یہاں لاہور کے اندر جس کے اوپر خود ہی اپنے برانڈز جو کہ پاپلر برانڈز ہیں یو اے سے کے ان کو پرنٹ کیا جا رہا ہے اوریجن چینج کر کے میڈ ان یو اے سے کوئی کر رہا ہے کوئی میڈ ان کوریا کر رہا ہے جس کی وجہ سے کنفیوجن کسٹمرز کے ذہنوں میں بیٹھی اور کسٹمرز اوور پی کر کے بیٹھ گئے جبکہ سیگل موٹوس کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہوئی آج تک اور نہ کبھی ہوگی کیونکہ اوریجن چائنہ ہی ہے ہاں ٹکنالوجی میں ضرور فرق ہے کسٹمرز اپنی مرضی سے خود دیکھ کے پرک کے کوالٹی جان کے اس کو ٹیسٹ کر کے خریدتا ہے کسٹمرز پوچھنے اکثر کہ یار یہ میں نے پی پی ایف تو اپنی گاڑی کو کروا لیا ہوگا تو اب اس کی منٹیننس کس طرح سے رکھیں یاد رکھئے گا پی پی ایف ایک واحد ایسی ٹکنالوجی ہے جس کی منٹیننس ہے ہی نہیں it is a منٹیننس فری فلم جس کے اوپر کوئی پالش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ویکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی اپنی ایک شائن ہے اپنی ہائیڈرو فوبک اس کی لیئر ہوتی ہے جہاں پر یہ کوئی بھی کیچڑ ہے مٹی ہے سمپل گاڑی کو آپ نے شیمپو کرنا ہے کسی بھی ایک اچھی کمپنی کے شیمپو سے آپ اپنی گاڑی کو واش کر لیں یہ اسی طرح شائن دیتی رہے گی سالوں سال جس طرح آپ نے ابھی گاڑی کو ویکس کیا جو کہ اکثر کسٹومرز کا سوال ہوتا ہے کیا یہ فلم وقت کے ساتھ ییلو تو نہیں ہو جائے گی میں آپ سب کو ایک چیز بتاتے جائیں کہ پی پی ایف جب بھی آتی ہے پی پی ایف کے اوپر منچنڈ ہوتا ہے انٹی ییلوئنگ فیچر لیکن یاد رکھئے گا یہ اپنی کے بل ہے ان ممالک کے لیے جہاں پر دسٹ ریشو کم ہے ہوا لیکن جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے اگر آپ کی گاڑی پاکستان میں ہے تو یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا ڈیفرنٹ کالٹیز کی ڈیفرنٹ پی پی ایف کے اندر ڈیفرنٹ یہ فیچر ہوتا ہے لیکن انٹی ییلوئنگ کہہ دینا یہ کچھ غلط ہوگا کیونکہ وقت کے ساتھ کوئی بھی پی پی ایف ہے اس میں ہلکا سا ییلو ہونا ہے کیونکہ یہاں پر ڈسٹی انوائرمنٹ کے اندر یہ چیز زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پاتی موونگ آن تو دی نیکس قویشن اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی لائف کیا ہے یاد رکھی گا پی پی ایف جب تک آپ خود پیل آف کر کے نہیں اتاریں گے تب تک یہ پی پی ایف نہیں اترتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بے شک پانچ سال بعد بھی اس کو اتارنا چاہیں تو آپ اتار سکتے ہیں اب سب سے ایمپورٹنٹ سواد جو لوگوں کا ہوتا ہے کہ کیا کل کو اس کو اتارتے ہوئے کہیں پینٹ تو نہیں میرا ڈیمیج ہو جائے گا یاد رکھی گا پی پی ایف بنی ہے آپ کے پینٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پینٹ کو خراب کرنے کے لیے نہیں تو یہ جو ایک مسکنسپشن اور رومر پھلایا جاتا ہے کہ کہیں پینٹ تو نہیں خراب ہو جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا آپ کی گاڑی کا اگر جینون پینٹ کمپنی کی طرف سے ہوا ہوا ہے تو یاد رکھی گا کہ کوئی بھی پینٹ پروٹیکشن فلم اس کو خراب نہیں کر سکتی بلکہ کل کو جب آپ پیل آف کرتے ہیں اس کو تو آپ کا اریجنل جینون پرینڈ نیو پینٹ جو پہلے دن تھا وہی نکل کے اُبھر کے بار آئے گا اب پی پی ایف کا سب سے ایمپورٹنٹ جو سوال ہوتا ہے کہ یار یہ پی پی ایف آخر کن کن چیزوں کو روک سکتا ہے اب بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آخر میں پھر کونسی والی لگوا ہوں اگر ساری پی پی ایف ٹھیک ہے تو میں سب سے لویسٹ والا ویرینٹ لگوا لیتا ہوں یاد رکھی گا ان کی گیجز کے اندر بھی فرق ہوتا ہے مطلب جتنی آپ موٹی گیج اس کے اندر تھک لیئر والی لیں گے اترا ہی وہ بینیفٹ دیتی ہے کس طرح سے کہ چابی کوئی مارنے کی کوشش کرے گا تو وہ پینٹریٹ نہیں کرتی اس میں فلیکسیبیلیٹی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیلف فیلنگ زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی موٹر سائیکل بھلا اگر سکرچ ڈال کے چلا جاتا ہے تو وہ پینٹ تک پہنچتا نہیں تو اس کے اندر جو قولٹیز کا ڈیفرنس ہے اور پرائیس کا ڈیفرنس آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ اس کی ڈیفرنٹ پرپرٹیز ہیں اب زیری بات ہے ہر کوئی تو ہائیسٹ ویرینٹ لگوانی سکتا تو اسی وجہ سے ہر قولٹی کے اندر ہر پرائیس بریکٹ کے اندر سیگل موٹرز ڈاٹ پی کے آپ لوگ کو پی پی ایف پروائیٹ کرتی ہے تاکہ کوئی بھی کسٹمر یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ مہنگی چیز ہے میں نہیں کروارا ہر پرائیس رینج کے اندر آپ کو یہ چیز ملتی ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیگل موٹرز ڈاٹ پی کے کی کار کے سٹوڈیوز اس وقت لاہور میں دو ہیں ایک فیصل تاؤن میں اور ایک ڈی ایچ اے والٹن پہ جہاں پر آپ وزٹ کر کے اپنی گاڑیوں کو پینٹ پروٹیکشن فلم لگوا سکتے ہیں اب کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یار میری گاڑی کی اقبت تو آلریڈی سکرچ پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ سویلز پڑے ہوئے ہیں کوئی چابی مار گیا تھا کوئی ڈینٹ پڑا ہوئے ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں ٹرانسپیرنٹ شیٹ لگوا ہوں گا تو وہ تو بالکل سب کچھ نظر آ رہا ہوگا یاد رکھی گا پی پی ایف اپلائے کرنے سے پہلے ہمیشہ ڈیٹیلنگ کی جاتی ہے گاڑی کا کلر کریکشن کی جاتی ہے تاکہ گاڑی کا کلر پروپر لی سویلز فری ہو اس کے بعد ہی پینٹ پوٹیشن فلم لگائی جاتی ہے ان کیس آپ کی گاڑی کے اوپر ایسے اریکووریبل سکرچز پڑ گئے ہوئے ہیں جس کے لیے پینٹ جوب ریکوارڈ ہے تو وہاں پر آپ اپنی گاڑی کو لگوا سکتے ہیں کلرڈ پی پی ایف اب یہ کلرڈ پی پی ایف کیا ہے کلرڈ پی پی ایف بھی ایک پی پی ایف کی ایک قسم ہے جہاں پر اس کے اندر ایک کلرڈ ڈال دیا گیا ہے ڈیفرنٹ قسم کا کوئی بلیک میں پسند کرتا ہے کوئی گرین میں کوئی ییلو میں کوئی ریڈ میں جو ریپنگ کا کونسپٹ ہوتا تھا وہ پی پی ایف نے ریپلیس کر دیا ہوا ہے اب لوگ کلرڈ پی پی ایف کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان کی گاڑی کا کلر بھی چینج ہو جائے تو اکثر اوقات ہم سے کسٹمرز کہتے ہیں وائٹ بھی ہو جاتی ہے کئی بار ان کی ناڈو گری کے اندر بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح کے ڈیفرنٹ کلرز کا آپ شوق سے لگوا سکتے ہیں جو کہ خراب بھی نہیں ہوتے اور خوبصورت بھی دیکھتے ہیں اور جو سکرچز اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ اس کلرڈ پی پی ایف کے نیچے ہی آکے دب گئے اور ختم ہو گئے اور گم ہو گئے جب وہ غائب ہو گئے تو گاڑی نئی کی نئی ہو گئے اب میں پھر سے اس سوال کی طرف آتا ہوں گاڑی کی ریسیل ویلیو کی طرف یاد رکھیے گا جب بھی کل کو آپ گاڑی کی پینٹ کے اوپر سے یہ فلم اتارتے ہیں آپ کی گاڑی کا برانڈ نئیو پینٹ نکلتا ہے سکرچ بھی نہیں پڑا ہوتا ایک بھی تو اس کو کہا جاتا ہے منٹ کنڈیشن تو جب یہ منٹ کنڈیشن کے اندر آپ کی گاڑی ہوتی ہے فرنٹ ایکسٹیریہ کورا آپ کا جو ہے بلکل نیا ہوتا ہے تو کسٹمر دگنے پیسے دیتا ہے ایسی گاڑی کے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار میری گاڑی کے فینڈر کے اوپر کوئی لائن مار کے چلا گیا ہے اب میں کیا کروں یہی اگر آپ نے سرامے کوٹنگ یا گلاس کوٹنگ کروائی ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے پی پی ایف لگوائی ہو تو یاد رکھے گا اترائے حصہ آپ لگوا سکتے ہیں ری ڈو کروا سکتے ہیں وہ سکرچ شدہ پیس اتاریں اور نیا برینڈ لیوں لگوا لیں اب اس طرح کی ٹیکنالوجی ہو تو خود سوچیں کہ اس کے اندر تو بلکل ٹینشن فری کام ہو گیا اب سوال آتا ہے کہ آخر میری گاڑی کے اوپر کتنے کی پی پی ایف ہوگی بہت سے کسٹمرز یہ سوال کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا سیگل موٹرز.پ کے واحد پاکستان کا برینڈ ہے جہاں پر پی پی ایف گاڑی کے نام کے حساب سے نہیں سیل کی جاتی ہے گاڑی چاہے آپ کے پاس آوڈی ہے چاہے آپ کے پاس مہران ہے چاہے آپ کے پاس ہانڈا کی سیوک ہے بات یہ ہے کہ گاڑی کی رننگ فیٹ کے حساب سے سیل کی جاتی ہے فور ایکزامپل اب سیگل موٹرز نے ڈیفرنٹ گاڑی کے سائزز کے حساب سے پرائیس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے آپ کی گاڑی ہیچ بیک ہے سیڈین ہے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ای ٹران جی ٹی والے کو ریٹ زیادہ دیا جائے گا اور سیوک والے کو کم دیا جائے گا سیوک والا چاہے کرولا ہو چاہے ای کلاس ہو چاہے ایس کلاس ہو چاہے بی ایم ڈبلی ہو چاہے آڈی ہو ان سب کی ایک ہی پرائیس کے اندر پی پی ایف کی جاتی ہے ہے نا کمال کی بات موونگ آن تو دی نیکس پرائیس بہت سی گاڑیوں کا کلر وقت کے ساتھ فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے دھوک کیونکہ اتنی زیادہ پڑتی ہے ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ان کا کلر فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کچھ گندہ کپڑا استعمال کرتے ہیں کچھ سویل سکرچز تو پڑے ہی ہوتے ہیں کچھ دھوک کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پینٹ ڈل نظر آتا ہے جب ایک پرانی گاڑی بلیک کلر کی اور نئی گاڑی برینڈ نیو ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو فرق نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک جیٹ بلیک لگ رہی ہوتی ہے اور ایک گریش ٹون میں گئی ہوتی ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ دھوک کی وجہ سے کلر بھی فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ ڈائریکٹلی شو روم سے گاڑی لے کے آتے ہیں اور پی پی ایف کروا لیتے ہیں تو یاد رکھے گا دھوک کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں امٹاکٹ پڑے گا گاڑی کے پینٹ کے اوپر کیونکہ پی پی ایف فلم اس کو پوری طرح سے بچا جاتی ہے اب آتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ سوال کی طرف جو کہ ہے پرائس جو کہ لوگ ہمارے کومنٹس کے اندر لکھتے رہتے ہیں پرائس 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 جو کہ کومنٹ سیکشن کے علاوہ ویسی ڈسکرپشن کے اندر کیپشن میں آلڑی لنک دیا ہوتا ہے ویب سائٹ کا جس کو وزٹ کر کے لوگ پرائس وہاں پتا کر سکتے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائس ویری کرتی ہے رینج کے حساب سے ویریانٹس کے حساب سے ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ چاہے ہلکی کالٹی لگوانا چاہتے ہیں لگوا سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا سیگل موٹوس ڈاٹ پی کے سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے ہزاروں گاڑی ہیں سیگل موٹوس کے سٹوڈیو سے پی پی ایف ہوئی ہیں آج تک الحمدللہ سب کے ریویوز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں ہزاروں ویڈیوز آپ کو کسی اور کمپنی یا برانڈ کی نہیں ملیں گی صرف سیگل موٹوس کی ملیں گی جہاں پر کسٹمر سیٹسفیکشن لیول اس وقت ہنڈر پرسنٹ کے اوپر الحمدللہ کیونکہ یہاں پر سب سے ایکسپرٹ پروفیشنل ٹیم ہمارے پاس ہے پروپرلی ٹرینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ کالٹی کی پرادکٹ دی جاتی ہے تو یاد رکھئے گا جو ہماری لویسٹ کالٹی ہے وہ مارکٹ کی ہائی کالٹی مانی جاتی ہے اور جو ہماری ہائی کالٹی ہے وہ تو مارکٹ میں اگزسٹ ہی نہیں کر دی ٹوٹل پروسیسنگ ٹائم جو اس پی پی ایف کو اپلائے کرنے کے اندر لگتا ہے وہ تقریباً 24 آورز لگتے ہیں لیکن ہم 48 آورز کا ٹائم کسٹمرز کو دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی مویسٹر ہے وہ ایک بار ڈرائی آؤٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جتنے بھی لوز اینڈز ہیں اس کو پروپرلی لاک ان کیا جاتا ہے تاکہ پی 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 پوری طرح سے گاڑی کے اوپر سٹک ہو جائے اور کل کو کبھی اس طرح کی کمپلین نہ آئے اپنی جگہ سے ہلے گا تو اگر دوستو آپ بھی اپنی گاڑی کی پی پی ایف کے لیے ذرا سا بھی کنفیوزد ہیں تو اس سکرین پہ دیو ہے اس نمبر کے اوپر ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کی کال کا ویٹ کرے گی اور آپ اگر اپنی گاڑی کو قیمتی گاڑی کو ڈی ویلیو ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی گاڑی کو پی پی ایف کروائیں پینٹ پروٹیکشن فلم لگوائیں اور اس کی ویلیو بڑھائیں امید ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیزیں پتہ چلی ہوں گی اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آرڈ سپیس کے لیے ہماری ویب سائٹ وزیٹ کریں سیکل موٹ سٹارٹ ٹھیک ہے اللہ حافظ